بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابد و یا کنستائن میرے پاکستانیوں جب میں ایک بہت کیس لڑا تھا جو کہ انگلنڈ میں سب سے اہم کیس تھا یعنی تین ہفتے کے لیے برطانیہ کی ساری اخباروں کی وہ ہیڈ لائنز تھا اور وہ اس کی جو کیس کی جو پروسیڈنگز تھی وہ شام کو ہر ٹیلیویجن چینل کی ہیڈ لائنز تھی بڑا امپورٹن انگلنڈ کا سب سے بڑا کھلاری تھا اس وقت اور میرے پرون نے کیس کیا ہوا تھا تو میرا بھی جو وکیل تھا وہ برطانیہ کا مانا ہوا وکیل تھا اس کا رام تھا سر جوج کامن اور دوسری طرف اس کے پاس بھی برطانیہ کا ٹاپ وکیل تھا تو سارا کیونکہ میرا بھی نام تھا یین بوثم کا بہت بڑا نام تھا تو اس وقت سارا جو انٹرس تھا صرف سپورٹس میں نہیں سب دیکھ رہے تھے اس کیس کو اور یہ وکیل بھی ٹاپ کے تھے مجھے ایک چیز یاد ہے جب میں اپنی ایویڈنس اپنے وکیل کو بتا رہا تھا کہ کیس کی آئے سمجھا رہا تھا اس کو تو اس نے میرے سے ایک بات کی اس نے کہا دیکھو میں تمہاری کوئی مدد نہیں کروں گا کہ تم نے عدالت میں جا کے کہنا کیا میں کوچ نہیں کروں گا یہ ہماری اخلاقیات کے خلاف ہے حالانکہ چپ کر کے مجھے بتا دیتا کہ دیکھو وہ تمہارے سے یہ پوچھیں گے تم یہ کہنا وہ کہنا یا مجھے تیاری کرواتا میں نہیں تیاری کرواتا کیونکہ میں تو کبھی پہلے عدالت میں نہیں گیا تھا وہ اور بات ہے کہ آپ جو میں جتنی عدالتوں کے چکر لگا دیا میں زبردست طریقے سے بولتا تھا لیکن میرا تو پہلی دفعہ دی اس نے کوئی بات نہیں کی اس نے کہا میں نے تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گا یہ ہے تم سچ یہ تمہاری ایویڈنس ہے اس کے مطابق تم نے بات کرنی ہو اور اس نے پھر مجھے کیا کہا اس نے کہا اگر آپ نے کسی چیز کے اوپر میرے سے جھوٹ بولا ہے میں اسی وقت کیس طبانہ ختم کر کے جج کو کہوں گا جی میں کیس سے پیچھے ہٹ رہا ہوں اس نے کہا اور تمہیں تین سال کی قید ہوگی جھوٹ بولنے پہ تو مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ وہ میں بڑا ایک طرح مجھے عجیب لگا کہ یہ اتنا سٹرکٹ رولز ہیں یہاں کے لیکن مجھے تو تب تک تو میں کافی دیر برطاریاں میں پڑھ بھی چکا تھا میں کرکٹ کھیلتا تھا تو میں صرف آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ان کا اخلاقی میار کیا تھا اور ان کا انصاف کا نظام کیا تھا کہ عدالت کے اندر جا کے تمہیں سچ بولنا ہے تب تک میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں اور پھر وہ بھی آپ ذرا یہ دیکھ لیں کہ وہ انگرنڈ کا ہیرو تھا اور جیوری تھی بارہ لوگوں کے جیوری بیٹھتی ہے جاج ہوتا ہے پھر جیوری ہوتی ہے جو کہ عام شہری ہوتے ہیں تو میرے اپنے وکیل نے کہا کہ تمہارا کوئی چانس نہیں ہے جیتنے کا کیونکہ ساری انگریز جیوری ہے اور وہ انگرنڈ کا ہیرو ہے اور تم پاکستانی ہو اور تمہیں پتہ ہے ہمارے لوگوں کے اندر تعصب بھی ہوتا ہے تو کہتا تمہاری جیتنے کی کوئی چانس نہیں بلکہ اس نے مجھے کوشش کی کہ تم کیس نہیں پیسے باہر آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر لو لیکن میں نے کہا میں حق پہ کھڑا ہوں میں لڑوں گا کیس اس نے کہا تمہاری صرف بیس پسنٹ چانس ہے اور یہ یاد رکھیں کہ اگر وہ میں کیس ہار جاتا ہے تو یہ جو میں نے اپنا لندن کا فلیٹ بیچ کے میں یہ بنی گالا کا گھر بنائے یہ سارا کچھ ہی چلا جاتا ہے کیونکہ وہ اتنا زیادہ اس کا خرچات ہے تو میں آپ کو آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ معاشرے آج خوشحال اور وہ معاشرے جہاں آج ہمارے لوگ کشتیوں میں ڈوب ڈوب کے پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں یعنی زندگی کا دعور پہ لگا کے یعنی سمندر میں ڈوب جاتے ہیں لیکن وہ پہنچنا چاہتے ہیں ان ملکوں میں تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہاں وسائل زیادہ ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہماری سے اخلاقیات پہ ان کے مورل ویلیوز بہت زیادہ ہیں وہاں انصاف کا نظام ہے جو میں بار بار اپنی میں نے تو پارٹی شروع یہ کی وہ جب میں نے دیکھا ادھر جو میں نے ان کے جو ملک دیکھے تب میں نے فیصلہ کیا کہ ہم تو تباہ ہو جائیں گے کیونکہ وہ اتنے زیادہ آگے نکل گئے ہیں ہمارے سے کہ ان کی اخلاقیات ان کا جو عمر بالمعروف ہے ان کا وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وہ رحمت العالمین ہے جو میرے نبی کی سنت پہ چلے گا کوئی بھی سنت اڈیپٹ کرے گا تو وہ تو ہر انسان کے لیے آئے تھے تو انہوں نے جب کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں جدر طاقتوار جب جرم کرے تو اس کو نہ پکڑو اور صرف کمزور کو پکڑو وہ یعنی طاقتوار قانون سے اوپر ہو اب اصولاً اس کو جیت جانا چاہیے تھا کیونکہ میں تو پاکستانی تھا وہ برطانیہ کا ہیرو تھا لیکن انصاف کا نظام یہ تھا کہ پاکستانی جا کے وہاں کیس جیت جاتا ہے اور یاد رکھیں کہ یہ وہ روایت مدینہ کی ریاست سے ہمارے لیے تب وہاں ایسا انصاف نہیں تھا جب مدینہ کی ریاست بنی تو یہ مغربی ممالک میں کوئی انصاف نہیں تھا وہاں بھی جنگل کا قانون تھا ہم مسلمانوں کے اندر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انصاف کا نظام لے کی آئے تھے کہ حضرت علی ایک یہودی شہری سے جبکہ وہ خلیفہ وقت ہے کیس آر جاتے ہیں کیونکہ قاضی ان کے بیٹے کی گواہی قبول نہیں کرتا سوچے حضرت علی کا کیا مقام ہے لیکن انصاف کا نظام دیکھیں اور ایک اقلیت ایک خلیفہ وقت سے کیس جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہا تھا کہ وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں یہ یاد رکھیں کہ ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ طاقتوار آج قانون سے اوپر ہے اور میں اس لیے آپ کو یہ بات چیت اس لیے آج آپ سے کر رہا ہوں اور میں آپ کو مثالیں دینے لگا ہوں کہ ہو کیا رہے ہیں ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ میرے نبی نے پندہ سو سال پہلے کہہ دیا تھا کہ طاقتوار قانون چوری کرے تو اس کو بچ جائے تو جو کمزور ہو وہی صرف جیلوں میں جائے تو یہ ہو رہا ہے آج پاکستان ابھی سے نہیں ہو رہا کافی دیر سے ہے لیکن اب تو اس انتہا پہ پہنچ گیا ہے کہ ہمیں خوف آنا چاہیے کہ یہ ملک اب جاں کدھر رہے ہیں مجھے خوف آ رہا ہے میں کوئی پولٹکس کی وجہ سے یہ بات ساب سے نہیں کر رہا مجھے اپنے ملک کا خوف آ رہا ہے کیونکہ میں نے ملک چھوڑ کے نہیں جانا لوگ جو بھاگ جاتے ہیں ملک سے یا جو اپنی میرے بھی بڑا سان ہے اگر میں دنیا میں باہر جاؤں تو میں جا سکتا ہوں میرے لئے تو عمران خان کے لئے دروازے کھلے ہیں لیکن عام لوگوں کی میں آج بات کر رہا ہوں آپ جب سب سن رہے ہیں کتنے لوگ آپ باہر چلے جائیں گے تو یہ تو وہ میرے نبی نے جو پندرہ سو سال پہلے کہا ہم تو وہ تیزی سے ادھر جا رہے ہیں اور ہمارا وہ آج جو وہاں ہو رہا ہے خیر اس پیمانے میں تو نہیں پہنچ سکتے کہ میرے نبی نے کہا میری بیٹی نے بھی جرم کیا تو اس کو سزا ملے گی قانون سے اوپر کوئی نہیں حضرت ابو بکر نے آتے ساتھی پہلی سٹیٹمنٹ میں انصاف قائم کروں گا طاقت پر ایک قانون کے نیچے لے گا حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو سزا دلوا ہی اس نے جب قانون توڑا ہم تو وہ ان کی امت ہیں جو دنیا کے سب سے عظیم لیڈر ہیں اور آج یہاں جو ہو رہا ہے وہ ملک جو اسلام کے نام پہ بنا تھا ہمیں شرم آتی ہے دنیا ہمیں دیکھتی ہے ہمیں شرم آتی ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے اس ملک کے ساتھ بلانا رومی سے جب پوچھا کہ قوم کیسے مرتی ہے جو ہم آج نیچے جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا جب وہ اچھے اور برے کی تمیز ختم کرتی ہے جب وہ امر بالمعروف سے ہٹ جاتی ہے جب وہ ایک وہ طبقہ جو ملک کے سب سے بڑا جرم کرنے والا طبقہ ہے جب اس کو ہم اوپر بٹھا دیتے ہیں کیونکہ ایک آدمی فیصلہ کرتا ہے بند کمروں میں تکبر سے بھرا ہوا پاور اتنی اس کے پاس وہ بڑے زوروں شوروں سے فیصلہ کر رہا ہے کہ جناب امران خان کو ہٹا کے تو میں نے ان کو اور شباز شریف سے تب سے اس کی بات چی چل رہی تھی جنرل باجوا کی اب تو خواج عاصف کا بیان آ گیا کہ ایک سال ابھی ایک سال میری گورنمنٹ کو نہیں ہوا تھا وہ کہتا ہے تب سے سوچ رہا تھا کہ اس کو گرانے کا تمہیں اس کی حیثیت کیا تھی الیکٹ کر کے میں آیا ہوں پبلک کے ووٹ سے میں آیا ہوں ذمہ داری میری ہے لیکن اس نے فیصلہ کر لیا اور یہ یاد رکھیں کہ یہ جو آج ہو رہا ہے یہ ملک کے ساتھ یہ سب سے بڑا جنرل باجوا اس کا ذمہ دار ہے آپ کو پتا ہے کہ جو ہم نے آئی ایم ایف میرے پاس آئی ملنے ہیں جو ہم نے کیونکہ گورنمنٹ ڈیفورٹ کرنے جا رہی تھی اس لیے ان کو یہ تین ارب ڈالر آئی ایم ایف کا چاہیے تھے آئی ایم ایف کی سٹینڈ بائی اگریمنٹ کی اس لیے ضرورت ہے کہ ہم ڈیفورٹ کرنے جانے ہیں ڈیفورٹ کا مطلب یہ سمجھ جائیں کہ جس وقت پاکستان ڈیفورٹ کرتا ہماری یہ جو معیشت کے ابھی حالات ہے اس لیے بالکل ہی بیٹھ جانا تھا کیونکہ فنڈنگ ہی باہر سے ختم ہو جانی تھی اور وہ نہیں ختم ہونی تھی جو پھر اس کے بعد مہنگائی آنی تھی اور آج جو مہنگائی کا حال ہے آپ تصور کریں نا کہ میں سارے تنخوادار طبقہ جو آج بیٹھا ہوا ہے غریب لوگ پینشنرز مزدور جو آج مہنگائی رہے اگر ڈیفورٹ کرتا اس سے دگنی مہنگائی ہو جانی تھی اس لیے ہم نے فیصلہ کیا حالانکہ وہ سوچے دس ہزار لوگ ہمارے جیلوں میں ہیں عمران خان کے اوپر ایک سو اسی کیس ہو چکے ہیں پہنچ گئے ہیں ایک سو اسی تک ہماری سینے لیڈرشپ جیل میں ہیں لوگ انڈرگراؤنڈ میں ہیں گھر توڑے ہیں ان کے ہیں ہر قسم کا ان کی بزنسز بند کر رہے ہیں اس کے باوجود اپنے ملک کے لیے ہم نے کہا ٹھیک ہم یہ اگریمنٹ کرتے ہیں تاکہ ملک نہ بیٹھے لیکن سوال میرا کچھ اور ہے میرا سوال یہ ہے کہ جدر آج ہم کھڑے ہیں کیا یہ جو اوپر حکمران ہیں ان سے ہمیں کوئی امید لگائی جا سکتی ہے نہیں لگائی جا سکتی کیوں کیونکہ یہ اوپر بیٹھے اس لیے نہیں ہیں کہ انہوں نے مرٹھوک ٹھیک کرنے آئے ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں گا یہ صرف اور صرف جو میں آپ کو پانچ سال پہلے سے کہہ رہا تھا یہ این آر او والے لوگ ہیں جو میرے پیچھے صرف پڑے ہوئے تھے سب اکٹھے ہو کے جی اے پی ڈی ایم بن گئی ہے جی ڈیموکرائٹک الائنس ہے صرف مقصد ایک تھا کہ کسی طرح کرپشن کے کیسے سے یہ نکلے اور میں اسی پہ چل رہا تھا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے جب فرمان دیا کہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں طاقتوار کو اگر آپ ماف کر دیں اس کو وہ چوری کریں اس کو نہ پکڑیں تو آج وہی ہو رہا ہے ساری جنرل باجوہ اس کو جب آزم سواتی کو اس نے مار پڑوائی اس نے یہ ٹویٹ لکھا ہے نا شکریہ جنرل باجوہ آپ نے این آر او ٹو جو دیا ہے ان لوگوں کو اس کے اوپر اس نے اس کو مار پڑوائی اور اس کے اوپر تشدد کروایا تو آج یہ ذرا سن لیں کہ ان کے کیسز تاکہ پہلے میں پہلے یہ سن لیں اور پھر سنیں کہ جو میرے سے اب کس طرح کے کیسز کیے جا رہے ہیں ذرا سے موازنہ کر لیں سب سے پہلے نواز شریف کا کیس جو کیس کیا تھا انٹرنیشنل انکشاف ہوتا ہے پینما پینما پیپر دنیا کے اندر ایک انکشاف ہو جاتا ہے جنہوں نے اپنے آف شور اکاؤنٹس میں کمپنیوں کے پیچھے پراپٹیز لی ہوتی ہیں تو بڑے بڑے دنیا کے اندر وزیر بھی تھے کوئی ایک آدموں کا پرائم منسٹر بھی تھا اور بڑے نام اس کے سامنے آئے بلکہ برطانیہ کا اس وقت پرائم منسٹر کا بھی نام آگیا کہ اس کی بھی پراپٹی ہے دنیا میں شور مچ گیا تو ادھر پتا چلا کہ چار جن سب سے مہنگے لنڈن کے علاقے میں جو میر فر کے فلیٹس ہیں وہ نواز شریف کی بیٹی اس کی اصل مالکہ تھی اب سب کو پتا تھا کہ اس کے پاس تو پیسہ نہیں اس کا مطلب نواز شریف نے خریدے اب یہ تھا کیس ڈیڑھ سال عدالت میں چلا نواز شریف نے اسیملی میں کہا ہاں یہ ہے ہمارے فلیٹس مانے اور کہا یہ ہے ذرائع کہ جس کے ذریعے میں نے خریدے جب عدالت میں کیس شروعا تو وہ ادھر سے اور کہانی بدل گی وہ ذرائع غیب ہو گئے لیں اس نے کہا جی کتری خاطہ آ گیا کہ جی کتریوں نے ہمیں یہ ہمیں یہ کوئی ڈیل ہوئی تھی کوئی کتریوں سے ڈیل ہوئی تھی تو انہوں نے ہمیں یہ مفت کے دے دی ہے فلیٹ یہ اس کے بعد یہ کہانی آئی پھر اس کے بعد کلیبری فونٹ آ گئی عدالت کے اندر مریم نواز نے جھوٹ بولا کیونکہ وہ جو جس فونٹ جس سے جو لکھی گئے تھے کانٹریکٹ جو اس نے اپنے بھائی کے ساتھ کانٹریکٹ دکھایا وہ جو اگریمنٹ تھی وہ ابھی تک ایجاد ہی نہیں ہوئی تھی جب وہ دوزار سات میں انہوں نے دوزار چھے میں کیونکہ جالی کانٹریکٹ تھا جھوٹ کی سیدھی تین سال سزا ہوتی ہے وہ کچھ پہ نہیں ہوا اس کے بعد جناب سزا ہو گئی بعد میں ایون فیلڈ میں اور پھر دوسرا نواز شریف کا تھا وہ ایک اور اس کی جو سزا تھی ہل میٹل یا اس کی عزیزیا مل تھی اس کے اوپر تو اس کو سزا ہو گئی مریم نواز کو سزا ہو گئی اب عدالت کیا کرتی ہے اب یہ پوچھا کیا جاتا ذرا سنیں وہ مان گئے ہیں کہ ہمارے فلیٹ ہیں عدالت اب یہ پوچھتی ہے ان سے کہ جناب بتائے آپ ثابت کریں نیب کو کہتی ہے کہ آپ ثابت کریں کہ یہ واقعی ان کے فلیٹ ہیں وہ رہ رہے ہیں وہاں تیس سال سے یا پچیس سال سے وہ مان گئے ہیں ہمارے فلیٹ ہیں لیکن عدالت کہتی ہے نیب کو کہ آپ ثابت کریں کہ کیا واقعی ان کے فلیٹ ہے کیسے کوئی ثابت کر سکتا ہے اگر آپ نے آف شور اکاؤنٹس بنایا ہوئے ہیں باہر ورجن آئیلنڈز میں تو تو کوئی ثابت نہیں کر سکتا اس طرح تو جو بھی آج میں نے چوری کرنی ہے پیسے میں بھی وہاں باہر آہ کمپنیز کے پیچھے آہ میں خرید لوں پراپٹیز تو ثابت کون یہ ان کو صدیان لگ جا گی ثابت کرنے میں ایک تو یہ ہو گیا دوسرا شباز شریف اب یہ ذرا سننے شباز شریف کی سولہ عرب روپے کے ان کے ان کے بیٹوں کی بینک اکاؤنٹس میں پیسہ آتا ہے دوکیمنٹری ایویڈنس ہے جس میں مقصود چپراسی کے بینک میں تین عرب سے ساڑھے تین عرب روپے آ جاتا ہے ایک چپراسی کے بینک اکاؤنٹ اور ساتھ ان کا نیب میں کیس ہوتا ہے انہوں نے فیک اکاؤنٹس دکھایا ہوتے ہیں جو لوگ کبھی پاکستان سے باہر ہی نہیں گئے ان کے نام میں انہوں نے کہا جی ہمیں انگلینڈ سے ریمیٹنسز مل رہی ہیں یہی ہدایبہ پیپر مل میں اس شریف خاندان نے کیا جو عصاق ڈار نے اپنے ایک سو چانسٹھ کے بیان میں بتایا دوزار ایک دوزار دو میں کہ میں ان کے لیے منی لانڈرنگ کرتا تھا یہاں سے پیسہ باہر بیجتا تھا ادھر کسی کوئی قاضی فیملی تھی اس کے اکاؤنٹ میں جاتا تھا اس نے بقائطہ بتایا سب کچھ اس اکاؤنٹ سے پھر پیسہ پاکستان ان کی خاندان کے نام پہ آتا تھا یعنی منی لانڈرنگ یہ ہدایبہ پیپر مل سے پچیس سال پہلے سے شروع کی ہوئی تھی وہی شباز شریف وہی پیٹرن کیا وہی آصر زرداری کے فیک اکاؤنٹس پہ وہی پیس یہاں سے فیک اکاؤنٹس سے پیسے باہر بجاؤ ادھر سے دکھاؤ کہ جی منی رمیٹنسز آئی ہیں اور وہاں سے پیسہ مگوالو باقی باہر رکھ تو اصل پیسہ ان کا باہر پڑا ہوا ہے صرف جو پیسے کی ضرورت پڑتی ہے وہ مگواتے ہیں تو یہ اب آپ یہ سن لیں کہ یہ شباز شریف کا کیس تھا شباز شریف بھی کیس سے نکل گیا نواز شریف بھی کیس سے نکل گیا شباز شریف کیس سے کیسے نکلا شباز شریف کیس سے ایسے نکلا کہ انہوں نے پہلے تو جناب آتے ساتھی ایف آئی اے کا سربراہ تبدیل کیا کیونکہ جنرل باجوہ نے اس کو اوپر لا کے ہمارے اوپر مسلط کر دیا جب انڈر ٹرائل تھا شباز شریف اور اس کے بیٹے انڈر ٹرائل تھے آت تو جب ہماری گورنمنٹ گرائی اس کو اوپر بٹھا دیا آ کے اس نے آ کے آتے ساتھی ایف آئی اے کا ہیڈ چینج کیا اسے پرسیکیوشن کو چینج کیا جو پرسیکیوشن تھی اس کو چینج کیا انہوں نے جو جو پہلے انویسٹیگیشن کر رہا تھا مستیریسلی ڈاکٹر زوان کو پہلے ہٹایا اور وہ ہارٹ اٹیک سے مر گیا اس کے بعد مقصود چپڑاسی مر گیا ہارٹ اٹیک سے ارشد شریف جس نے بڑی ڈیٹیل اس کیس کے اندر کام کیا ہوا تھا اس کے بعد تھوڑی در اس کا قتل ہو جاتا ہے اور کوئی انویسٹیگیٹ جج بھی انویسٹیگیٹ نہیں کرتا کہ جنب ڈاکیومنٹری ایفیڈنس وولمز پڑی ہیں ان کی انویسٹیگیشن میں وہ بھی ختم ہو جاتی ہے ادھر سے نیب کا ہیڈ چینج کرتے ہیں نیب کا ہیڈ جب چینج کرتے ہیں آفتاب سلطان تو میں آج اس کو سلام کرتا ہوں کہ وہ جب آیا تو اسے جب غلط کام کروانے کی کوشش کی اس نے کہا میں نہیں کرتا اور اس نے ریزائن کیا پھر ایک اور آدمی کو لے کے ہیں جو موجودہ آدمی ہے اور وہ سارے کیسزن کے ختم نیب کے کیسز ختم شباش آٹھ عرب کے اور یہ بھی کیسز ختم یہ جو سولہ عرب رپے کے یہ جو ایف آئے کے کیسز اب وہ بھی ختم ہو کیونکہ اپنے لوگوں پر بٹھا دیئے تو ادھر وہ ہو گیا ادھر آسف زرداری کے فیک اکاؤٹس کیسز تھے وہ پہلے فریز ہوتے ہیں جنرل باجوا کی ڈیل ہو رہی ہوتی آسف زرداری سے پتہ نہیں کیا ڈیل ہے وہ کرتے ہیں وہ بھی سارا ختم ہو گیا تو زرداری بھی پاک ہو گیا زرداری وہ آدمی ہے جس کو دو دفعہ نواز شریف نے جیل میں ڈالا تھا کرپشن میں اور یہ ہدائبہ پیپر ملک نواز شریف نے بنایا تھا یہ زرداری نے نواز شریف کے پر بنایا تھا تو یہ کیسز پرانے چلے آ رہے ہیں ہمارے دور کے کیسز نہیں ہیں لیکن جب ہمارا دور آیا تو جناب نیب تیز جنرل باجوا صاحب کے نیچے اس کے بعد سارے کیسز رک گئے اور وہ تو خیر اب چیزیں سامنے آئی گئی ہیں کہ خواجہ عاصف نے خود ہی کہہ دیا کہ ان سے تو بات چیز تو ان سے شروع ہو گئی تھی تو کیسز ان کے کیسے آگے بڑھنے تھے لیکن یہ سمجھ جائیں کہ جو آج اوپر طاقتوار بیٹھے ہوئے ہیں ان کی اربوں روپے کے کیسز ماف ہوئے ہیں اور سب سے امپورٹن چیز یہ ہے کہ یہ جب کیسز تھے یہ ان کی گورنمنٹ تھی جو حمزہ شباز جو حمزہ شباز اس ملک سے بھاگا ہے وہ تو جب ایف آئے کا کیس آئے وہ جب ہماری گورنمنٹ تھی لیکن جب نواز شریف کے پیٹے گھر یا ملک سے بھاگے ہیں تب تو ان کی گورنمنٹ تھی کیونکہ ان سے پوچھا کہ جناب یہ مہنگیں مہنگیں آپ کے پراپٹیز کدھر سے آئیں وہ باہر بھاگ گئے اور پھر کہتے ہیں جی ہم تو پاکستانی شہری نہیں ہیں ہم برطانیہ کی شہری ہیں اس کا مطلب کہ عمران خان اگر پرائیم منسٹر بنے یہاں سے چوری کر کے پیسے بھیجتا رہے اپنے بیٹوں کے سلمان اور قاسم کے اکاؤنٹس میں اور کہے جی وہ تو پاکستانی شہری نہیں ہے تو وہ جواب دے ہی نہیں ہے تو یہی بیٹے بھی باہر بھاگ گئے انہوں نے کہا جی ہم جواب دے ہی نہیں ہے اس کے بعد دماد بھاگتا ہے شباز شریف کا وہ جب نیب اس کو کرپشن کیس پہ بلاتی ہے وہ باہر بھاگ جاتا ہے ان کی گورنمنٹ کے نیچے پھر ان کا فرنس منسٹر عساق ڈار ملک سے باہر بھاگتا ہے جب نیب بلا کے پوچھتے کہ جی آپ کے یہ احساسی ہیں یہ آپ کے آئے کے در سے ہیں یہ اقدام آپ تیرے میر کیسے ہو گیا وہ بھی ملک سے باہر بھاگ جاتا ہے ان کے دور میں تو میں سوال پوچھ رہا ہوں کہ میں کیوں نہیں باہر بھاگ رہا ان کے اوپر تو ایک دو دو کیسز تھے میرے پاس میرے اوپر تو ایک سو اسی کیس بن چکے ہیں میں کیوں نہیں ملک چھوڑ کے بھاگ رہا کیونکہ انہوں نے چوری کی ہوئی تھی ان کے ایسٹس ہیں ان کے پاس اربوں اربوں روپے کے ایسٹس ہیں جو یہ بتائی نہیں سکتا ہے کدھر سے آئے ہیں اور باہر ملک سے باہر لے کے منی لانڈرنگ کیا دگنی کرائیم ہے اور میں آپ آتا ہوں دو اور چیزیں میں آپ کو کہہ دوں ہمارے ساڑھے تین نیب کے سال میں چار سو اسی ارب روپے پاکستان نے نیب نے ریکاور کیا چوری کا کرپشن کا چار سو اسی ارب روپے اس سے پہلے سارے دور میں نیب نے دو سو اسی روپے ریکاور کیا تھا آج مجھے بتائیں کہ نیب سے کتنا پیسہ انہوں نے نیب نے کتنا پیسہ ریکاور کیا گیارہ سو ارب روپے ریکاور کرنا تھا آج وہ کوئی پیسہ ریکاور نہیں ہو رہا اب نیب کا کام ہے کہ عمران خان کے اوپر کرو یا جو ہمارے جو بھی اب مخالف ہیں ان سے پارٹی چھڑوانے کے لیے یا ان کو ڈرانے کے لیے اب نیب کا صرف یہ کام رہ گیا ہے نیب جو پاکستان کے اندر میں پھر سے کہتا ہوں چار سو اسی ارب روپیہ ہمارے دور میں نیب نے ریکور کیا تھا اور گیارہ سو ارب روپیہ بچا ہوا تھا انہوں نے قانون بدل دیئے ایک قانون بدل کے نیب کا قانون بدل دیا اس پہ بچ گئے اور دوسرا اپنے اپنا نیب کا ہیڈ بٹھا دیا ہے جس طرح کے باقی انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز کے اپنے لوگ بٹھا دی ہیں میں اب آگیا آپ کو ذرا تھوڑا سہور کیونکہ بڑا امپورٹنٹ آپ کے لیے سمجھنا ہے کہ آج اس بلک کے ساتھ ہم ہو کے آ رہے اور ہم جا کے در رہے ہیں اس میں آ جائیں کہ اب میروں پر کیسز ہیں میرے پر انہوں نے جس طرح میں نے کہا ایک سو اسی ارب ایک سو اسی کیسز کیے ہو ہیں لیکن میں آپ میں ذرا آپ کو بتانے لگا ہوں کہ یہ کون سے یہ کیسز کس یہ چھے مختلف ٹائپ کیسز میرے اوپر کیے ہوئے ہیں تو میں ذرا سمجھ جائے کہ یہاں اربو روپے کی چوری ہے اور تیس سال پرانے سے کیسز ان کے اوپر ہوتے آ رہے ہیں مشرف نے اینارو دیا ادھر بچ گئے عاصف زرداری کے کیس تھی اس کی وہ اس نے سرے محل خریدا ہوا تھا وہ انہوں نے جا کے پورا کیس کر کے جب وہ بیکا سرے محل پیسہ پاکستان آنا تھا اینارو دے دیا وہ پیسہ اپنے پاس رکھ لیا ساٹھ ملین ڈالر سوٹ ظلم نے پڑے ہوئے تھے وہ وہ پاکستان نے کیس کیا وہاں وہ پیسہ پاکستان آنے لگا تھا اینارو دیا وہ واپس چلے گئے تو ہدائیوہ پیپر مل تو مشرف کے دور میں اس کے پر آگے پیش و رفتی نہیں ہوئی جس کے اوپر اسحاق ڈار نے بقاعدہ پھر سے میں کہہ رہو ڈیٹیلز دی ہوئی تھی کہ کیسے وہ مری لانڈرنگ کرتا تھا ان کے لیے تو یہ لوگ آج اوپر بیٹھے ہیں سب کیسز معاف کروالی ہیں لیکن آپ کر کیا رہے ہیں اب یہ کریئے رہے ہیں کہ انہوں نے آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں انٹی کرپشن کو نیاب کو اور ایف آئی اے کو کس طرح اب صرف ون پوائنٹ جائے تحریک انصاف کو ختم کیا جائے اب میرے اوپر کیسز سب زیادہ پہلے پہلے آجائے میرے کرپشن کیسز کیا ہیں میرا میں پہلے بھی بول چکا ہوں لیکن میں آپ کو پھر یاد کرا دوں سب سے پہلے الکادر الکادر کیس کیا ہے الکادر کیس یہ ہے کہ میں نے ایک یونیورسٹی بنانی تھی میں پہلے سے سوچ رہا تھا کہ مجھے موقع ملے تو ضرور بنا ہوا کیونکہ ایک میں نے نمل یونیورسٹی بنائی ہوئی ایک میں نے الکادر یونیورسٹی بنانی تھی القادر کا میرا مقصد یہ تھا کہ یہاں سیرت نبی کے اوپر اپنے اپنے نوجوانوں کو ان کو سمجھایا جائے سیرت نبی کے اوپر وہ کھڑے ہوتا کہ ان کو لیڈرشپ آئے سار ٹیکنالوجی یہ ایڈیا تھا اس کا اور یہ یونیورسٹی جب میں نے شروع کی تو اس کے اندر میرا مقصد تھا کہ ملک ریاض کو کیونکہ ملک ریاض اور پروجیکٹس میں راوی سٹی میں بھی تھا ادھر بھی چیپ سستے ہاؤزنگ کے اندر بھی تھے پھر بعد میں ہم نے جب یہ شروع کی سنٹرل بزنس ڈسٹرک جو والٹن کی تھی کیونکہ سب سے بڑا بلڈر ہے پاکستان کا ملک ریاض کو صرف میں نے اس لیے کہا کہ آپ یہ کر دے پروجیکٹ کیونکہ ملک ریاض کی سپیڈ ہے سب سے بڑا بلڈر ہے پاکستان میں جو ملک ریاض نے تین سال میں کام کیا ہے ہمارا یہ القادر میں وہ ہمیں چودہ سال پندرہ سال لگے نمل یونیورسٹی میں یعنی اتنی کی اتنا کنسٹرکشن کا کام ہمیں پندرہ سال جو لگا وہ اس نے تین سال میں کر دیا کیونکہ وہ سب سے بڑا بلڈر ہے میرا تو یہ مقصد تھا ملک ریاض نے کہا میں یہ خود ہی سپانسر کرتا ہوں یہ آئیڈیا جو القادر کا ہے اب یہ ہوتی ہے بات یہ سمجھیں یہ ہوتی ہے دوزار اٹھارہ کی نومیبر ڈسیمبر کی بات ہے اس کے بعد جب وہ اس کی اوپننگ شروع اس کی جو سٹون لینگ ہے وہ میہ میں شروع ہو جاتی ہے میہ دوزار انیس میں دوزار انیس کی ڈسیمبر میں ایک کیابنٹ کا فیصلہ ہوتا ہے وہ میں بتا چکا ہوں آپ کو کیابنٹ نے فیصلہ یہ کرنا تھا کہ کیا ہم نے ملک ریاض کے کوئی پیسے انگلینڈ کی نیشنل کرائیم ایجنسی نے انہوں نے فریز کی ہوئے تھے ایس سپیشنس ٹرانسیکشن کہ ہمیں شک ہے اس ٹرانسیکشن کے اوپر منی لانڈرن پہ نہیں اور اس کی ڈیل ہو جاتی ہے ان کے ساتھ اب وہ پیسہ وہ فیصلہ کرتا ہے کہ سپریم کورٹ میں ملک ریاض پیسہ دینا ہے وہ اس پہ ڈالنا چالتا ہے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں اور ان کی ڈیل ہوتی ہے ہمارے کیابنٹ کے سامنے صرف یہ فیصلہ آتا ہے کہ اگر آپ اس کو ڈیل کو کانفیڈنشل رکھیں گے جو اس کے اور اس پہ تھی لیکن عدالت بھی آپ نے جا سکتے ہیں لیکن صرف کیابنٹ کیونکہ کیابنٹ میں پبلک ہو جانی تھی تو وہ کہتا ہے پبلک نہ ہو اگر آپ کانفیڈنشل رکھیں گے تو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ پاکستان آ جائے گا سپریم کورٹ کے پاؤنڈ میں لیکن اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کو جا کے انگلینڈ میں کیس کرنا پڑے گا اور وہاں ثابت کرنا پڑے گا کہ منی لانڈرنگ ہے یا نہیں ہے وہ سیول کیس تھا ہمیں ہمیں جو کیابنٹ میں بتایا جاتا ہے اور وہاں یاد رکھیں لوگ منسٹر تھے وہاں فر پر بات کر سکتے ہیں تو سب نے یہ جو کنسنسس بنا کہ اگر ہم سیول کیس کرتے ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے منی لانڈرنگ وہ ہمیں پانچھے سال لگ جائیں گے اور اگر کیس ہار جاتے پیسہ وہی رہ جاتا تھا تو یونائنمز فیصلہ ہوتا ہے کہ ہاں پیسہ تو پاکستان آ رہا ہے یہ تھا یہ میرے پہ کہہ رہے ہیں کہ جناب القادر یوڈیورسٹی جو آپ نے بنائی ہے اس کی وجہ سے آپ نے یہ ملک ریاض کا پیسہ یہ جانا چاہیے تھا پاکستان گورنمنٹ کو بجائے چ سپریم کورٹ کے اندر پہلے تو ساری کیابنٹ کا فیصلہ ہے منٹس ہیں اس کے اوپر کسی نے کوئی ابجیکشن کیونکہ ساروں کے لیے عقل تو یہ کہتی تھے نا کہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ پاکستان آ رہا ہے دوسرا اگر آج آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی کوئی اس میں غلط ہوا ہے اس کو گورنمنٹ کے پاس آنا چاہیے سپریم کورٹ کو آپ لکھیں کہ جی غلط آ گیا ہے اس کو پیسے کو وہاں کریں اور ہم اور اگر وہ ملک ریاض ابجیکٹ کرتا ہے ہم جا کے انگلینڈ میں کیس کر کریں گے ہم جا کے تو ثابت کریں گے ہمیں ثابت کرنا پڑے گا یاد رکھیں ہمارے اوپر ہے پھر گورنمنٹ پہ کے ثابت کریں کہ جناب یہ پیسہ ماری لانڈرنگ کا تھا اب یہ جو بھی وکیل جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہاں ثابت کرنا آسان نہیں ہے باہرحال ابھی کر سکتے ہیں تو اس میں عبران خان کا کیا فائدہ ہوا پیسے پڑے ہیں سپریم کورٹ میں دوسری طرف وہ القادر کھڑی ہوئی ہے وہ ایک ٹرسٹ چل رہا ہے ٹرسٹ ڈیڈ کے اندر لکھا ہوا ہے کس کوئی بھی ٹرسٹی یا عبران خان اور بشرا بیگم کو اس لیے بنایا ہے کیونکہ ان کو سیرت نبی میں انٹرسٹ ہے جب آپ ٹرسٹ بناتے ہیں لوگوں کو ان کو لے کے آتے ہیں جو کہ اپنا ٹائم دے سکے ہیں کیونکہ اس میں کوئی تنخواہ تو ملتی نہیں ہے اس میں کوئی ٹی اے ڈی اے نہیں ملتا یہ آپ مفت تب کام کرتے ہیں جب آپ کا شوق ہو کسی چیز میں ٹرسٹ چل رہا ہے سو فیصد وہاں سٹوڈنٹس مفت پڑھ رہے ہیں ٹرسٹ ہے زمین ہے ساری ٹرسٹ کے نام پہ اگر خدا نہ خاصتہ یہ ٹرسٹ نہیں چلے گا وہ واپس چلی جائے گی جس نے ڈونیشن دی ہے میرا اس میں مجھے اس کا کیا فائدہ ہے اس کو کہہ رہے ہیں کرپشن اور دوسرا کرپشن سننے سے کیا ہے توشہ خانہ ستر سال سے پاکستان کا قانون کیا ہے آپ کو کسی کو گفٹ ملتی ہے جب آپ پرائم منسٹر ہو چاہے آپ گورنر ہو چاہے آپ پریزیڈنٹ ہو چاہے آپ آرمی چیف ہو چاہے آپ وزیر ہو چاہے آپ ملٹری سیکٹری ہو سب کو اور ملتی ہے میڈلی اس کے اندر جب جاتے ہیں وہ توفے دے دیتے ہیں اب وہ قانون کیا ہے قانون سمپل ہے تاکہ آپ سمجھ جائیں یہ جو سارا اپنا میڈیا کنٹرول کر کے پورا جو ڈراما ہو رہی ہے آپ سمجھ جائیں ہے کیا یہ اور میرے اوپر جو کرپشن کا الزام وہ کیا ہے قانون یہ ہے قانون کہتا ہے کہ جناب آپ نے اگر آپ کو جب گفٹ ملے وہ سیدھی گفٹ جاتی ہے پہلے فوران آفیس کیونکہ فوران آفیس ہوتا ہے انوارڈ ادھر سے جاتی ہے کیابرنٹ سیکٹری کے پاس کیابرنٹ سیکٹری پھر اس کے بعد نیچے ایف بی آر کے پاس جاتی ہے ایف بی آر اور پھر ایک انڈیپینڈنٹ اپریزر ہوتا ہے ہمارے دور سے پہلے پوائنٹ کیا ہوتا ہے نون لی کی گورنمنٹ ہوتا ہے یہ مل کے سارے فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کی قیمت کیا ہے مثلا یہ گھڑی ہے تو یہ فیصلہ کریں گے کہ اس کی قیمت دس روپے یا پندرہ روپے یا بیس روپے تو جو سب سے زیادہ قیمت کہے گا نا کہ بیس روپے تو بیس روپے وہ کہتے ہیں یہ اس کی اب قیمت ہے وہ آپ کے ملٹری سیکٹری کے تھوہ آتا ہے کہ یہ اس کی قیمت ہے کیا آپ یہ پریزنٹ رکھنا چاہتے ہیں تو ان کے زمانے میں بیس پسند تھا ہم نے آ کے اس کو پچاس پسند کر دیا آپ پچاس پسند دیں تو آپ وہ رکھ سکتے ہیں اگر آپ نہیں دینا چاہتے آپ نہیں لینا چاہتے تو وہ چلا جاتا ہے توشہ خانہ میں اور توشہ خانہ اس کو آکشن کر دیتا ہے یعنی یہ کہتا ہے نہیں جو بڑی کوئی قیمتی کوئی سی نے گفٹ دی یا کچھ دی یا اس کا دل خراب ہو گیا تو اگر میں نہیں لیتا تو جو بھی جس نے دیا ہے وہ آکشن ہو جاتی ہے وہ پپلیمنٹ بک جاتی ہے اچھا اب میرے پہ الزام یہ ہے کہ جناب وہ جو گفٹ جو میرے چیزیں جو آئیوں اور اچھا میری پراپٹی ہو جائے میں جو مرضی اسے کروں میں اسے بیچوں گفٹ دوں یہ میری پراپٹی ہے کبھی آج تک ستر سال میں کسی سے پوچھا ہے کہ جو آپ کو گفٹ ملی آپ نے اسے کیا کیے کبھی کسی سے پوچھا ہے آج تک تو ان کو ایک چیز جی عمران خان نے گفٹ وہ سستی لی توشہ خانہ سے بھئی وہ کیابنٹ سیکٹری بھی اویلیبل ہے وہ ایف بی آر کے لوگ بھی اویلیبل ہے وہ اپریزر بھی اویلیبل ہے آپ ان کو بلا کے پوچھیں کہ کیا عمران خان نے آپ کو کسی کو کہا تھا کہ گفٹ سستی دے میں چیلنج کرتا ہوں مجھے کوئی ایک آدمی ملیٹری سیکٹری کے تھو گیا ہے کوئی مجھے بتائے کہ کیا میں نے کبھی کسی کو کہا ہے کہ مجھے کم قیمت پر دوں تو وہ لوگ بیٹھے ہیں اگر اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈر ویلیو تو ان سے پوچھے میں اس کا کیسے ذمہ دار ہوں اور پھر کہ جی وہ فلانی ایک کسی ایک فراڈ کو وہاں دوبئی میں بٹھا کے اس نے کہا جی میں نے بڑی مہنگی کوئی گھڑی لیے اس سے پتہ ہے کہ وہ آدمی کون ہے وہ نوروے سے بھاگا ہوا ہے فراڈ میں اس کے اوپر میں نے کیس کیا ہوا ہے جھوٹے کے اوپر اس پر پتہ نہیں فرہ کدھر آگئی میری بشرا بیگم کو ان کا کیا لینا دے ناؤں سے کہتا جی وہ فراہ نے آکے کوئی گھڑی بیچی وہ پتہ چلا کہ وہ تو دوبئی گئی نہیں اس سال جس دن وہ سال کہہ رہے تو صرف کسی نہ کسی طرح عمران خان کو پکڑ کے یہ کرو یہ ہے توشہ خانہ کا کیس اور اگر کسی کو پکڑنا ہے توشہ خانہ کیس میں تو اس میں مریم نواز پکڑی جاتی ہے نواز شریف پکڑا جاتا ہے اور آسے ذرداری کیونکہ انہوں نے وہاں سے مہنگی گاڑیاں توشہ خانہ میں سے انہوں نے وہ گاڑیاں خریدی ہیں خریدی ہیں اور سستے قیمت پہ وہ خرید سکتے ہی نہیں تھے کیونکہ توشہ خانہ میں گاڑی آپ نہیں لے سکتے مجھے بھی گاڑی ایک ملی تھی آپ گاڑی قانون کے مطابق نہیں لے سکتے ان تینوں نے ان بھی گاڑی اس نے ذرداری نے تین گاڑیاں نکالی نواز شریف نے مہنگی گاڑی پہلے نو سال چلائی اور اس کے بعد جا کے جب جب یہ یوسف رضا ہے تب اس نے ڈیکلیئر کی اور اس کی پھر ایک قیمت ادا کی اور مریم نواز نے ڈیکلیئر ہی نہیں کی توشہ خانہ میں گاڑی جو کہ ابو دھابی سے رول فیمنی سے ملی اور وہ اس نے جا کے پھر آگے بیچ دی تو مجھے یہ بتائیں کہ ان کے ان کے اوپر جو جو واضح طور پر قانون ٹوٹا ہوا ہے اس پر تو قانونی کوئی ٹوٹا مجھے بتائیں میں نے کیا الیگل چیز کیے انہوں نے تو قانون توڑا ہوئے ان کو نہیں کچھ کیسے